مطلب اس خاندان کے پاس سب کچھ ہے دولت، عزت، شہرہ سب کچھ ہے اس جگہ کا امیر ترین خاندان ہے لیکن بچوں کی شادیوں کے لئے کوئی نہیں ملتا اوہ کیا ایسی بات ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے وہ کیا کہتے ہیں ریانہ صاحبہ؟ کہ وہ جوڑیاں تو اللہ تعالیٰ اسمان سے بنا کر بھیجتا ہے جوانی میں میں بھی چاہتی تھی کہ کسی ہنسم آدمی سے میری شادی ہو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا لڑکا ملے لیکن پسند تو سلین کی ہوگی نا آقے کو لڑکا تو ایسا ہونے چاہیے جو خاندان کو ساتھ لگے چلے جسے خاندان کی اہمیت کا اندازہ ہو جب پورے دل سے سب کی عزت کرے اور خاندان کو خوش رکھے اور کہہ چاہیے خاندان کے بڑوں کے خدمت کریں آج کل ایسے لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے آج کل ایسا لڑکا ملنا کوئی آسان بات نہیں اور تو اور آج کل کے لڑکے تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کئی لڑکے تو اس چکر میں شادی تک نہیں کرتے پر ہمارا دمیر تو بالکل الگ ہے اور جاپان سے آنے کے بعد تو وہ شادی کے لیے تیار ہے اچھا؟ کیونکہ وہ بچارہ تو بچپن سے ہی اکیل آ رہا ہے اس کے تو خواہش ہے کہ اسے جلدی سے جلدی کوئی اچھی سی لڑکی ملے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شروعات کر سکے دمیر تو بہت پیارا لڑکا ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایسے گلے سے لگا کر رکھے گا جیسے اس کی بیوی نہیں کوئی رہ نہیں ہو بلکوں پہ بٹھا کر رکھے گا اسے دعا ہے اسے بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے آپ کی دعا کو بھول ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہے اچھا؟ کسے کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا پر ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کس سے پسند کرتا ہے واقعی؟ تو پھر کیا اسے بھی وہ لڑکی پسند کرتی ہے؟ نہیں معلوم اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ لڑکی بھی ہمارے بھتیجے کی طرح اسے پسند کرتی ہو ایسے ہی ہوگا لیکن اس بارے میں بچوں کو صحیح راہ دکھانے پڑتی ہے انہیں نہیں معلوم کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ ہاں امید تو ہے کہ اس لڑکی میں صحیح غلط کی سمجھ ہو ہاں صحیح بات ہے